موسیقی نمازکار ہمارے اس خاص بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں تے جہندر سنگھ اور میرے ساتھ ہیں میری سہیوگی رجنی جو سانکیتک بھاشا میں خبروں کو آپ تک پہنچائیں گی تو شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ چناوائیوگ نے کرونا مہماری کے دوران راجیوں اور کندر شیاسد پردیشوں میں چناوائوں کے لیے جاری کے وشتریت دشانیردیش چناوائیوگ پرچار کے دوران بھی کوویڈ 19 کے اوپائیوں سے سمبندت نیوموں کا اُلنگھن کرنے والوں پر ہوگی کاروائی 1984 بیچ کے سیوہ نیوریت آئی ایس ادھیکاری راجیو کمار ہوں گے نئے چناوائیوگت چناوائیوگت اشوک لواسا کے تیاغ پتر کے باد کی گئی نیوکتی کندری سواسی منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے سال کے انت تک کورونا ویکسین کے آنے کی جتائی امید اگلے سال کی پہلی تیماہی میں ویکسین کا اُپیوگ ہو سکتا ہے شروع دیش میں کورونا سنکرمن سے سوست ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ کر ہوئی 34.3% اور دیوگیت شرمیکوں کو راہت دینے کے لیے کیندف سرکار کا بڑا فیصلہ روزگار کھو چکے ای ایس آئی سی کے تہت آنے والے مزدوروں کو ملے گا تین مہینے کا بے روزگاری بھتتہ انتیم ویتن کا پچاس فیصدی ہوگا یہ بھتتہ تیلنگانہ کے مکہ منتری کے چندر شکر راو نے نگر کڑنول میں پاور پلانٹ میں لگی آگ کو لے کر دیے جانچ کے آدیش مرتکوں کے پریجنوں کے لیے محبزے کا کیا اعلان راشتہ پتی اور پردان منتری نے حادثے پر جتایا شوک وشو سواستے سنگٹن نے کہا اگلے دو سال سے کم وقت میں دنیا کے کورونا مہاماری سے اُبرنے کی امی سنگٹن پرموخ ڈاکٹر ٹیڈ روز گروییسس نے کہا سال 1918 کے سپینش فلو کی تلنا میں کورونا وائرس سے پھیلی مہاماری پر جلدی پایا جا سکتا ہے کابو دنیا بھر میں اب تک کورونا کے دو کروڑ تیس لاک سے ادھک ماملے 8 لاکھ سے ادھک لوگوں کی موت دیش بھر میں پوری شردھا اور اتصاہ کے ساتھ آج منائی جا رہا ہے گنیش چطورتی کا تیوہار دلی سرکار نے کورونا مہاماری کے چلتے سارو جنیک ستھلوں پر پرتیما پوجن، ویسرجن اور سامودائیک ستر پر پر منانے پر لگایا پرتیبند راشپتی رامنات کووین اور اپراشتپتی ایم ونکے اینایٹو نے گنیش چطورتی پر لوگوں کو دیشوک کام نہ آئے سپینش کلب سیویا نے جیتا یوروپا لیگ کا خطاب خطابی مقابلے میں سیویا نے انٹر ملان کو رومانچک مقابلے میں تین دو سے ہرائیا سیویا کا یہ ریکارڈ چھٹا یوروپا لیگ خطاب اور اب دیکھتے ہیں سماچار بستار سے چناؤ آیوگ نے چناؤ کے دوران کیے جانے والے آچرن کے لیے ویعاپک دشا نردیش کو منظوری دے دی ہے کوویڈ انیس کی اوہدھی کے دوران آیوگ نے نامانکن کے سمیں امیدبار کے ساتھ ویقتیوں کی سنخیہ اور باہنوں کی سنخیہ کے ماندندوں کو سنشودھت کیا ہے اور نامانکن فارم بھرنے اور حلف نامہ داخل کرنے کے لیے آن لائن کی ویکلپی سوویدھا بھی بنائی ہے چناؤ لڑنے کے لیے امیدباروں کے پاس سرکشہ راشی جمع کرنے کا آن لائن ویکلپ ہوگا امیدباروں کے پاس دور ٹو دور کیمپین کرنے کے لیے ساتھ جانے والے لوگوں کی سنخیہ سیمیت کر کے پانچ کر دی گئی ہے پبلک میٹنگ اور ریلی کے لیے سمبندت راجیوں کے گریح منترالے کے دوارہ تیہ کی گئی گائیڈ لائنز کے انسار ہی جن سبھا کرنے کی انمتی ہوگی چناؤ پرکریہ کے دوران فیس ماسک سینٹائزر تھرمل سکیننگ اور پی پی ای کٹ جیسی چیزوں کا پریوگ کیا جائے گا مدداتاؤں کو مددان کے دوران ہستاکشر کرنے اور ای وی ایم مشین کا بٹن دبانے کے لیے گلوز دیے جائیں گے سمبندت راجے میں چناؤ کے دوران مکہ نیرواشن ادھیکاری کے دوارہ چناؤ پرکریہ کے نیم تیہ کیے جائیں گے پور ویت سچیو راجیو کمار کو نیا چناؤ آیوکت نیوکت کیا گیا ہے راجیو کمار 1984 بیچ کے سیوہ نیوکت آئی ایس ادھیکاری ہیں راجیو کمار کی نیوکتی کے سمبند میں کانون ایوم نیائے منطرالے کے ویدھائی ویبھاگ نے شکروار کو نوٹیفیکیشن جاری کیا انہوں نے پچھلے سال جولائی مہینے میں ویت سچیو کا کاریبھار سنبھالا تھا اور اس سال مارچ تک اس پت پر تھے راجیو کمار ورطمان چناؤ آیوکت آشوک لواسا کی جگہ لیں گے جو کہ اکتیس اگست کو اپنے کاریبھار سے مکت ہوں گے آشوک لواسا نے منگلوار کو چناؤ آیوکت کے پد سے اپنا استیفہ راشپتی بھون کو بھیج دیا تھا راشپتی رامنات کوویند نے چناؤ آیوکت کے پد سے اشوک لواسا کا استیفہ بودھوار کو سویکار کر لیا تھا کورونا کے خلاف جنگ لڑنے کے ساتھ ہی دیش ویکسین کے مورچے پر بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کیندری سواستے ایوم پریوار کلیان منتری ڈاکٹر ہرشوردھن نے امید جتائی ہے کہ بھارت میں کوویڈ 19 کے خلاف بنایا جا رہا ویکسین کو ویکسین اس سال کے انت تک بن کر تیار ہو جائے گی ایک انگریزی دینک کو دیئے انٹرویو میں کیندری سواستے منتری نے کہا کہ اگر بھارت میں چل رہی ویکسین کے ٹرائل صحیح رہتے ہیں تو اگلے سال کی پہلی تیماہی میں اس کا اپیوگ شروع ہو سکتا ہے ویکسین کنہ پہلے دی جائے گی اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ہرشوردھن نے کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ کے ہیلتھ ورکرز فرنٹ لائن ورکرز اور کورونا سنکرمن کے پرتی سمویدنشیل بڑی عمر کے لوگوں کو یہ ویکسین پہلے اپلبد کرائی جائے گی کورونا کے خلاف سرکار کے سخت قدموں کی مدد سے بہتر نتیجے سامنے آ رہے ہیں سواستے اور پریوار کلیان منترالے کے مطابق دیش میں کورونا وائرس مہاماری سے سنکرمنت لوگوں میں اب تک اکیس لاکھ اٹھاون ہزار نو سو چھیالیس روگی سوست ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس کھنٹوں میں باست ہزار دو سو بایاسی کورونا مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جس کے بعد دیش میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر چوہتر دشملہ تین شننے پرتیشت ہو گیا ہے دیش میں کوویڈ سے مرتی در گھٹ کر ایک دشملہ آٹھ نو پرتیشت رہ گئی ہے اور دیوگیت شرمکوں کو رہت دیتے ہوئے کیندری شرم منترالے نے بڑا فیصلہ لیا ہے ESIC Employee State Insurance Corporation کے تحت آنے والے مزدوروں کو تین مہینے کا بے روزگاری بھتتہ دیا جائے گا یہ بھتتہ انتیم ویتن کا پچاس فیصدی ہوگا یہ وہ شرمک ہوں گے جو مارچ سے لے کر 31 دیسمبر تک یا تو اپنا روزگار کھو چکے ہیں یا پھر کھو سکتے ہیں شرمک اپنے بیروزگاری بھتتے کا دعویٰ سیدھے ESIC سے کر سکیں گے اس کے لیے روزگار دینے والی کمپنی کی انشانسہ کی ضرورت نہیں ہوگی تیلنگانہ میں شریف سیلم جل ویدیوت بجلی گھر کے پاور ہاؤس میں کل لگی آگ میں پھنسے نو کرمچاریوں کی موت ہو گئی ہے راجے کے ارجا منتری جگدیش ریڈی نے بتایا کہ سرنگ سے 20 کرمچاری جان بچا کر نکلنے میں سفل رہے آگ لگنے کے کارنوں کا پتا نہیں چل پایا ہے اسی بیچ راجے سرکار نے درگھٹنا کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں مکہ منتری کے چندر شیکھر راو نے کہا کہ گھٹنا کے کارنوں کا پتا لگایا جانا چاہیے تیلنگانہ سرکار نے حادثے میں مارے گئے دیویجنل انجینئر شریف نیواز گوڑ کے پریوار کو 50 لاکھ روپے کی انگرہ راشی دینے کی گھوشنا کی ہے اس درگھٹنا میں مارے گئے مکہ منتری نے کہا ہے کہ مریتکوں کے پریوار کے ایک سدسیا کو سرکاری نوکری دی جائے گی راشترپتی اوپراشترپتی اور پردھان منتری نے گھٹنا پر گہرا دکھ ویقت کیا ہے آج دیش بھر میں گنیش چطورتی کا پرپ منائے جا رہا ہے اس پرپ پر راشترپتی رامنات کو ویدھ نے دیشواسیوں کو شب کام نائے دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ کوویڈ 19 مہاماری سے جلد مکتی دلانے کی بھگوان گنیش سے پرارتھنا کرتے ہیں اوپراشترپتی شریف ایم ونکی ای نائے دو نے بھی لوگوں کو شب کام نائے دی ہیں اس سال ممبئی میں کرونا مہاماری کے کارن تیوہار کو لے کر گہما گہمی کا ماحول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سرکار کی طرف سے پہلے ہی کوویڈ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے گنپتی کی مورتی کو لے کر دشا نردیش جاری کیے جا چکے ہیں جس کے مطابق سارجنک مندل کی مورتیوں کی اونچائی چار فیٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آواسیے پریسر میں بنے ایکو فرینڈلی مورتیاں دو فٹ تک ہی ہونی چاہیے ویسرجن میں جہاں ادھکتم پانچ لوگوں کو جانے کی انومتی دی گئی ہے وہیں اس بار ممبئی میں کافی چرچہ میں رہنے والے لالباگ کا راجہ گنپتی مندل اس سال مورتی ستھاپت نہیں کرے گا اور دس تینوں تک چلنے والے گنپتی تیوہار کی موقع پر رکت دان سہیت سواستے سمبندھی کیمپ کا آیوجن کرے گا راشتہ پتی نے دیشواسیوں کو گنیشت تورتی کی پورو سندھیا پر شب کام نہ دیں اور راشتہ پتی نے گنیشت تورتی کی پورو سندھیا پر لوگوں کو شب کام نہ دیں اور ممبئی میں کورونا مہماری کے کارن تیوہار کو لے کر گہما گہمی کا محول نہیں ہوگا کوویڈ انیس کے کارن گنپتی کی مورتی سے سمبندھیت بھی دشان نردیشت جاری کیے گئے ہیں دلی سرکار نے کوویڈ انیس مہماری کو دیکھتے ہوئے سارب جنیک ستھلوں پر گنیش پرتیما پوزن ویسرجن بڑی سنکھیا میں لوگوں کے جمعہونے اور سامودائک ستھر پر پر منانے پر پرتیبند لگایا ہے دلی پردوشن نیانترن سمیتی نے سامودائک ستھر پر پر منانے کی انمتی نہیں دی ہے سمیتی کے انسار آگامی پر پر یمنا یا سارب جنیک ستھل تالاب یا گھاٹ پر پرتیما ویسرجن کی انمتی نہیں دی جائے گی سمیتی نے کہا کہ آدیش کا اُلنگن کرنے پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا حالانکہ مدراس اچھ نیائیالے نے گنیش چتھرتی کے موقع پر جلاشیوں میں گنیش پرتیماوں کے ویسرجن کی انمتی دے دی ہے عدالت نے کہا کہ کورونا مہاماری کے مدنظر بڑے جلوسوں سہت سارب جنیک اتصابوں کا آئیوجن نہیں کیا جانا چاہیے دنیا بھر کے دیش کوویڈ انس مہاماری سے جوج رہے ہیں دنیا بھر میں کل معاملوں کی سنخیہ بڑھ کر دو کروڑ تیس لاکھ چیانوے ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے وہیں اس مہاماری کی چپیٹ میں آ کر مرنے والوں کی سنخیہ بھی بڑھ کر آٹھ لاکھ دو ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے کورونا سے سب سے زیادہ پربھاوید دیش امریکہ میں پچھلے چوبیس کھنٹوں میں انچاس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آنے کے بعد سنکرمن کے کل معاملے بڑھ کر ستاون لاکھ پچانوے ہزار کے پار ہو گئے ہیں وہیں اب تک ایک لاکھ انیاسی ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کلیفورنیا، ٹیکسس، فلوریڈا اور نیو یورک سب سے زیادہ پربھاوید ہے برزیل میں بھی پچھلے چوبیس کھنٹے میں کورونا وائرس کے اکتیس ہزار تین سو اکیانوے نئے معاملے سامنے آئے ہیں تازہ آنکھڑوں کے مطابق سنکرمنتوں کی کل سنکھیہ بڑھ کر پینتیس لاکھ چھتیس ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی ہے جبکہ اس مہاماری سے اب تک ایک لاکھ تیرہ ہزار چار سو چوون مریضوں کی موت ہو گئی ہے وشو سواستے سنگٹھن نے امید جتائی ہے کہ دو سال سے کم سمیے میں دنیا کورونا وائرس سے پھیلی مہاماری سے اُبر جائے گی وشو سواستے سنگٹھن کے پرموک ڈاکٹر ٹیڈروز ایڈنام گربریاسس نے کہا کہ سال 1918 کے سپینش فلو کی طلنا میں کورونا وائرس سے پھیلی مہاماری پر جلدی کابو پایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ گلوبلائزیشن اور پوری دنیا کا ایک دوسرے سے سمپرک میں ہونے کے چلتے کوویڈ انہیں سنگٹھن دنیا بھر میں تیز رفتار سے پھیلا حالانکہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ بہتر تقنیق ہونے کے چلتے ہی اس مہاماری پر سپینش فلو کی طلنا میں کہیں جلدی کابو پایا جائے گا سپینش فلو کے چلتے فروری 1918 سے اپریل 1920 یعنی دو سال سے زیادہ وقت میں دنیا بھر میں قریب دو کروڑ لوگوں کی موت ہوئی تھے ترکی کے راشتپتی ریچپ تییب اردوان نے کل ایک بڑے اعلان میں کہا کہ ترکی نے کالے ساگر میں اب تک کا سب سے بڑا پراکرتک گیس کا بھنڈار ڈھونڈا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ترکی کا لکش دو ہزار تیز تک اس کا استعمال کرنے کا ہے استانبول میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اردوان نے کہا کہ ترکی کے فتح نامک ڈریلنگ جہاز نے 320 ارب کیوبک میٹر پراکرتک گیس بھنڈھار ٹونہ وان کوئے میں پایا ہے انہوں نے اسے ترکی کے اتحاس کی سب سے بڑی پراکرتک گیس کی خوش بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اسی علاقے میں نئے گیس بھنڈھار کی خوش ہوگی سپینش کلب سیویا نے یوروپا لیگ کا خطاب جیت لیا ہے کل دیر رات کھلے گئے خطابی مقابلے میں سیویا نے انٹر ملان کو رومانچک مقابلے میں تین دو سے ہرانے میں سبھلتا پائی سیویا کا یہ ریکارڈ چھٹا یوروپا لیگ خطاب ہے اسی کے ساتھ سیویا نے یویفا کپ کا یوروپا لیگ کا فائنل نہیں گوانے کا اپنا ریکارڈ برقرار رکھا ہے پچھلی بار سیویا نے دو ہزار سولہ میں اس خطاب کو جیتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خاص بولٹن میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکر موسیقی